موسیقی میں قاضی فائز عیسیٰ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی حمایت اور وفاداری نبھاؤں گا انضاف کی فرامی دینے قاضی آگیا قاضی فائز عیسیٰ نے بتا اور چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا صدر آریف الوی نے حلف لیا حلف برداری تقریب میں آرمی چیف جنرل آسم منیر سمیت آلہ سیاسی اور عزقی شخصیات کے شرکت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہاتھ میں چھڑی تھامے سٹیج پر آئی حلف برداری کدران شہر کے ساتھ کھڑی رہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے کیس کے لیے ہی فل کورٹ تشکیل دے دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا کیس کل سماعت کے لیے مقرر کاروائی براہ راست نشر ہونے کا امکام پی ٹی بی کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت ڈسٹرک اینڈ سیشن جج جزیلہ اسلم ریجسٹرار سپریم کورٹ تائنات تائناتی کا نوٹیفیکشن جاری خدمات ڈیپٹوشن پر لی گئے سابق و سریعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو منصب سنبھالنے پر مبارک بات کہا عوام عدل و انصاف کی فراہمی کے منتظر امید ہے عدالتی ایوانوں میں عدل کی روایات کا ڈنگ کا بچے گا عدل آئین قانون اور زابطوں کی پاسداری سے ہی ممکن ہے امید ہے دنیا میں پاکستانی عدلیہ کی ساکھ اور نیک نامی میں اضافہ ہوگا تحریک انصاف کا بھی چیف جسٹس کے لیے نیک تمناوں کا اظہار سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید گرفتار وکیل سردار عبدالعزاق خان کے مطابق شیخ رشید کو راول پنڈی میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا پولیس نے بھتیجے اور ملازم کو بھی حراست میں لے لیا سابق وفاقی وزیر داخلہ کو نو مائی کو اسلام آباد توڑ پھوڑ کیس میں پکڑا گیا تھانہ کو حسار اسلام آباد میں مقدمہ درد ہے سابق وزیر علیہ بنجاب چودھری پرویز الہی تیروی برتبہ گرفتار لاہور ماسٹر پلان بے ثابت کی کیس میں رہائی کا پروانہ جاری ہوا تو راول پنڈی پولیس نے دہشت گردی کے کیس میں دھر لیا صدر پی ٹی آئی کو اڈیالا چیل راول پنڈی منتقل کیا جائے گا دیاسی حلیف بننے لگے ایک دوسرے کے حریف پیپلز پارٹی نے نون لی کو مو توڑ جواب دینے کی حکمت عملی تیار کر لی آصف علی زرداری نے اہم افراد کی پارٹی میں شمولیت یقینی بنانے کے لیے رہنماوں کو ٹاسک سوپ دیے ذرائع کی مطابق پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں چھوٹی جماعتوں سے رابطے کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے فیصل کریم کنڈی خیبر پختون خواہ ندیم افزل چند پنجاب میں چھوٹی جماعتوں سے رابطہ کریں گے نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش ہر بار مائنس ہو گئی ہماری لڑائی مہنگائی بدحالی اور بیٹ گورنس سے ہے مریم نواز کا لاہور میں کارکنان سے خطاب بولی امید ہے ترازوں کے پلڑے سب کے لیے برابر ہوں گے نواز شریف اور ان کے مزلوم ساتھیوں کو پروجیکٹ کے کارندوں کی نائنصافیوں سے نجات ملے گی ملک کو انتقام، ٹکرا اور افراد تفریح سے نجات دلانا ہوگی حمزہ شہباز بولے ترقی کا منصوبہ صرف نواز شریف کے پاس ہے نواز شریف کی وطن واپسی پر بھرپور استقبال کے لیے متوالے تیار چکری میں مسلم لیگ نون کا بڑا پاور شو کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی اینے ترپن سے امیدوار چودری نئی مجاز کی آمد پر پیسوں کی برسا پنڈال میں وزیراعظم نواز شریف کے نعرے کارکن کہتے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف قوم تمہارے ساتھ ہے چاہے وہ گوادر ہے، چاہے وہ میٹرو ہے، چاہے وہ موٹرو ہے، چاہے وہ ائرپورٹ ہے پاکستان کے ترقی کے جتنے بھی کام ہیں سی پیک اگر وہ کی ہیں تو صرف میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی ہیں اس علاقے میں جو ترقی ہوئی تھا اس کا صرف صرف ملو ورڈ سٹی گئے میاں محمد نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں یہاں سے ایک پورا کنوائے لے کے جائیں گے پورا پاکستان دیکھے گا کہ لور کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب نے کسی نے استقبال کیا چونترہ والوں نے اور چکری والوں نے ان کا استقبال کیا پورا پاکستان انشاءاللہ دیکھے گا نواز شریف نے ملک میں سی پیک اور موٹر ویس کا جال بچھایا مہنگائی کو کنٹرول کرنے والے صرف نواز شریف اور شہباز شریف ہیں اگلے وزیراعظم نواز شریف ہی ہوں گے مسلم نگنون کے راہنما اور ان نے تریپن سے امیدوار چودری نئیم اجاز کا چکری میں جلسے سے خطاب بولے عوامی خدمت اور ترقی کا مشن لے کر میدان میں اترے ہیں علاقے میں ترقی کا سہرہ بلو ورڈ سٹی کو جاتا ہے نواز شریف اکیس اکتوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں چونترہ اور چکری کے عوام اپنے قائد کے استقبال کے لیے پہنچیں گے ہم نے سیاسی طور پہ اس علاقے کو ڈیویلپ کرنا ہے اور اس ڈیویلپ کرنے کے لیے ضروری ہے اگر آپ نے گن صاف کرنا ہو میرے بھائی تو کیچڑ میں اترنا پڑتا ہے یہ علاقہ دبائی بنے گا اور انشاءاللہ پاکستان کی شناخ بنے گا پورے عالم اسلام پہ پاکستان کی شناخ بنے گا فوج کا ہاتھ بننے کے لیے اس ملک کی حفاظت کے لیے ان کا ہاتھ بننے کے لیے اس ملک کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ان کا ہاتھ بننے کے لیے ہم سارے یہاں پہ حاضر ہیں اور انشاءاللہ مل کر ہم سب پاکستان کو تعمیر کریں گے اس خاندان کا دل چودری ندیم اجاز صاحب ہیں اور اس خاندان کا دماغ چودری نئی مجاز صاحب ہیں اللہ تعالیٰ نے بلو ورڈ سٹی کی انتظامیوں کو عوامی خدمت کے لیے چن رکھا ہے چیمن بلو ورڈ سٹی چودری سعید نصیر کا چکری میں جلسے سے خطاب کہا گن صاف کرنا ہو تو کیچڑ میں اترنا پڑتا ہے یہ علاقہ دبئی بنے گا اور اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہوگی ترقی میں جس نے رکاوٹیں ڈالی عوام جانتے ہیں اپنی فوج کی حفاظت اور ان کا دست بازو بننے کے لیے یہاں جمع ہیں چودری ندیم اجاز کو خاندان کا دل اور چودری نئیم اجاز کو دماغ قرار دیا ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف مہم جاری لاہور پولیس کا گرینڈ آپریشن ساتھ ہزار آٹھ سو ننانوے مقدمات درج فیسکو ریجن میں مزید ایک سو چار بجلی چور پکڑے گئے گیارہ کروڑ چورانوے لاکھ سے زائد جربانہ حافظ آباد جلال پور جٹا مزفرگر رجحان بہاول پور احمد پور شرکیاں میں بھی کاروائیاں کیسکو ریجن میں بیالیس ٹانس فارمر اتار لیے گئے پندرہ سو اسی غیر قانونی کنیکشن پکڑے گئے ایک کروڑ پینٹس لاکھ روپے جربانہ وسود آؤڈ آف کنٹرول مہنگائی نے عوام کو بحال کر دیا آٹھا چینی گوشت سبزی سب ہی مہنگا ہو گیا کوئٹا میں بیس کلو آٹھے کا تھیلہ تین ہزار روپے تک بکنے لگا پرچون میں چینی ایک سو اسی ہول سیل میں ایک سو چھاسٹھ روپے فی کلو میں فروغ مرغی کا گوشت پانسو ساٹھ روپے فی کلو ہو گیا مہنگے پیٹرول اور دیزل نے سفر بھی مہنگا کر دیا ٹرانسپورٹرز نے قرائے بڑھا دیئے ملدان سے ڈی جی خان لیا اور راجنپور کا قرائے دو سو روپے تک بڑھ گیا چیچہ بطنی اور صاحبال کے قرائے میں دھائی سو روپے تک اضافہ ڈی جی خان کا قرائے پانچ سو روپے کر دیا گیا پیسل آباد سے ملتان کا قرائے ساڑھے آٹھ سو سے بڑھا کر نو سو روپے کر دیا پیسل آباد سے جھنگ اور شورکورٹ کا قرائے پانچ سو روپے ہو گیا ٹیبل کے اس طرف بھی آئی ایم اپ بیٹھی ہوتی ہے ٹیبل کے اس طرف بھی آئی اپ ہوتی ہے اس لیے کہ یہ نام نہاڈ ٹیکنوکریٹ اور یہ نام نہاڈ وزیر یہ آئی ایم اپ کے ایمہ پہ ہی مقرر کیے جاتے ہیں انہی کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں اور آئی ایم اپ سے مذاکرات کر کے ہمارے عوام کے اوپر پیٹرول کا بم گراتی ہے جو باثر لوگ ہیں جو طاقتور لوگ ہیں جو جاگردار اور وڈیرے ہیں جو بیوروکریٹ ہیں اور انہوں نے ہمارا خون نچوڑائے عوام پر ایک کے بعد ایک پیٹرول بم پھینکا جا رہا ہے ٹیبل کے دونوں طرف آئی ایم اپ بیٹھی ہوئی ہے جاگرداروں وڈیروں اور بیوروکریٹس نے ہمارا خون چوسا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم کا شرع فیصل پر دھرنے سے خطاب بولے انوار الحق کا کر آئی ایم اپ کی کٹ پتلی ہیں نگران حکومت الیکشن کرائے اور گھر جائے مہنگائی کے خلاف چیف جسس کو خط لکھنے کا اعلان جماعت اسلامی سمیت سب نے شہر قائد کے ساتھ دھوکہ کیا جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی نے شہر کے لیے کچھ کیا ہوتا تو لوگ ایم کی ایم کو بھول جاتے مصطفیٰ کمال کا شاہ فیصل میں جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب بولے ہم نے بھی ماضی میں غلطیاں کی مگر دوسری جماعتوں سے بہت کم کی کراچی شہر کے جو بلدیاتی مسائل ہیں اس میں ایک سب سے اہم مسئلہ وہ پانی ہے کراچی کے شہری وارٹر مافیا کہلیں ہائیڈرن مافیا کہلیں ان سے پریشان ہیں کراچی کے شہری یہ تقاضہ کرتے ہیں اپنی انتظامیہ سے اپنی حکومت سے کہ پانی ان کو میسر ہو پانی ان کو ملے میر کراچی کا پانی چوروں کے خلاف کاربائی جاری رکھنے کا اعلان مرتضی وحاب کہتے ہیں ہمارا ٹارگٹ کراچی کا پانی بڑھانا ہے شہر قائد میں پانی پر ڈاکا نہیں ڈالنے دیں گے پولیس اور رینجرز کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا کہ فور منصوبہ اگلے سال تک مکمل ہو جائے گا نگران وزیراعظم انوار الحق کا کر امریکہ چلے گئے بائی سپتمبر کو اقوام متحدہ جنرل اسمیلی جلاس سے خطاب کریں گے امریکی صدر سمیت عالمی راہنماوں سے ملاقاتیں شیڈیول نگران وزریلا پنجاب محسن نقوی کا چین کا پانچ روزہ سرکاری دورہ بیجنگ ایڈپورٹ پر آلہ چینی حکام اور پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے استقبال کیا محسن نقوی کا کہنا ہے کہ چین کے اشتراک سے زراد اور دیگر شعبوں میں پنجاب میں پائیدار تبدیلیاں لائیں گے موسم بدلنے لگا لاہور اور گجرہ والا میں مصلہ دھار بارش کراچی میں مطلع جزبی ابر آلود گوہرہ بنگال میں بننے والا سسٹم کے باعث پیر سے بارش کا امکان اونچے پہاڑ دریا کا شور مچاتا شفاف پانی اور سر سبز بھیلوانے وادی سوات کا سیاحتی مقام مدین جیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ادرتی نظارے سیاہوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتے ہیں تفریح کے ساتھ ٹراؤٹ فش کے شکار کی سہولت بھی ماجو اور ان شازی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کا لگانا کیا غزل گائی کی اور تھمری کی پہچان استاد امانت علی خان لیجنڈ گلوکار کی انچاسویں برسی فنی خدمات پر صدارتی ایوارڈ بڑھائے حسنے کارکردگی سے نوازا گیا